ہائی ایوریون ویلکم تو میری یوٹیوب چینل ویر آج ہم جس پروڈکٹا ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ بیسکلی ایک راکنگ چیئر ہے اس کو ہم راکنگ آم چیئر بھی کہتے ہیں کچھ راکنگ چیئر آم کے بغیر ہوتی ہیں اور اس کو ہم ریلیکسنگ چیئر بھی کہتے ہیں آپ جب اپنی روٹین سے تھک جاتے ہیں آفیس میں گھر میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کمفرٹیبل چیئر کی جس کے پر آپ بیٹھ سا ریلیکس ہو سکیں اور ریلیکسنگ ہونے کا پرپرز یہ ہی ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو اس کو حل آئیڈ آئیڈ سا موک کرتے ہیں جس سے آپ مزید زیادہ ریلیکس فیل کرتے ہیں پرڈک کے بارے مزید جانیں گے سب سے پہلے اس کے میٹریل کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم نے سالیڈ بورڈ میں بنایا ہے اس نے کیونکہ موک کرنا ہوتا ہے تو نورمل آم چیئر سے یہ ہوتی ہے اس کی سٹرینڈ زیادہ چاہیے ہوتی ہے کہ اس نے سلسل موک کرنا ہوتا ہے تو اس کا ٹوٹل کا ٹوٹل سٹرکٹیو جو ہے وہ سالیڈ ہوتا ہے یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس کو سٹرینڈ کرنے کے لیے ہم نے اس کو یہاں سے بھی جوڑا ہوا ہے اور نیچے اس کے یہاں پر ایک پٹی ریوے جس کم قریب سے بھی دکھائیں گے اس کو مضبوط کیا ہوا ہے پھر اس کے اوپر ہم نے فارمنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ کمپرٹیبل لگے آپ کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جوڑ کے پاسٹری کی بھی ہے جوڑ کے پاسٹری سوفٹ جوڑ اسنمال کیا ہوا ہے جس سے اس کی لوگ اور بہتر ہو جاتی ہے اس کی پالش کی بات کریں تو یہاں پر اس کے اوپر ڈیکو ہوا ہوا ہے کلر اپشن موجود ہوتے ہیں ڈیکو کے اندر بھی اور آپ اس کو پالش میں بھی بنوا سکتے ہیں یہ ہر ایک کی اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوتا ہے اب ہم اس کے پر بیٹھ کے دیکھتے ہیں یہ کیساں سے یہ کمپرٹیبل اور ریلیکسنگ ہے اس پر آپ ایسے بیٹھیں گے اور آپ نے اپنی ایسے اس کو موگ کرنا ہے تو آپ ایسی ہو کے اس پر بیٹھ سکتے ہیں اس کا سائیڈ اینگل بھی دیکھتے ہیں کہ سائیڈ اینگل کے اوپر کافی ورک ہے یہاں پر دیکھئے گا آمز کے اوپر آپ کو کرز اور ورک نظر آرہا ہے دیکھ ورک ہوا ہے یہاں سے اس کے اس کے نظر آرہی ہے اب آپ کو اس کی مومنٹ نظر آئے گی پروپر یہ ایسے بیٹھنا ہے آپ نے اس کے اوپر اور یہ آپ کو ایزی ہو کے موگ کرواتے رہے گی اب ہم کیمرے کو ذرا کلوز لے کر آتے ہیں یہاں سے آپ کو اس کا دیکھو فینش نظر آئے گا یہاں سے آپ کو سارا ورک نظر آرہا ہے یہ سالیڈ بھوٹ سارا یوز ہوا ہے اور یہاں سے آپ کو ایک پٹی نظر آرہی ہوگی جو اس کو آپ انبائنڈ کرتی ہے اور اس کو سٹرینٹ کرنے کے لیے یہاں سے ہم نے ادھر بھی ڈھو پٹی ہیں ایٹ کیونی ہے سیٹ کو بہت کمفیٹیبل بنایا ہوا ہے یہ تاکہ آپ اس پہ ریلیکس ہو کر بیٹھ سکیں اور یہ ایزیلی موگ بھی کیا جائے راکن چیئر کے اندر جو ایمپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ یہاں سے اس کی مومنٹ ہونی ہوتی ہے اس کا خیال کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کو پرپر بیلنس دینا پڑتا ہے رکھئے پرپر لی موگ کرتی رہے اگر مزید آپ فنیچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہم ایسا جڑے رہے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکرائب کریں